ڈیلفا کیٹل شو میں ایک خاص رول دکھائی دے رہا ہے جی ایف ایس بلڈرز ڈیولپرز کا یہ کیا کچھ نیا کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں لائیو سٹاک سے لے کر ڈیری سیکٹر اور جتنے بھی سیکٹرز ڈیلفا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ میں آنے والے وقت میں بناؤں گا لیکن یہاں ڈیلفا سیزن ٹو میں اس وقت افتدہ ہونے جا رہا ہے جی ایف ایس بلڈرز ڈیولپرز کے جی ایف ایس کیٹل سٹی کا جو ان کا اسٹال ہے مسٹر عرفان واحد سی ای 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 ایس بلڈرز مسٹر آریف حارس مٹھانی پیٹرین چیف ڈیلفا ریبن کاٹ کر افتدہ کریں گے جناب عرش نصیر صاحب ڈیریکٹر بدر ایکسپو سولوشنز یہ تینوں ایمپورٹنٹ لوگ اس میں عبدالجبار بھائی بھی ہمارے ساتھ یہاں پر میں موجود ہیں جو ڈیلفا کے پریزڈنٹ ہے آئیئے سر تشریف لائیئے میرے اس وقت جی ای فنس بلڈرز ارفان واحد صاحب گفتگو کے لیے موجود ہیں اسلام علیکم ارفان صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ہوں عرفان صاحب اپ اپ بلڈنگ ایڈ ڈیولپنگ میں تو آپ کا جو نام ہے ما شاہ اللہ پورے ملک میں ایک خاس مقام رکھتے ہیں لکن لیکن یہ جی ایف ایس کیٹل سٹی اس کو تم نظر دیفائن کریں گے یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے بلکل یہ ایک نئی چیز ہم نے متعارف کرائی ہے کراچی کے جو فارمرز ہیں ان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے کہ یہ گیٹڈ کمیونٹی میں ایک کیٹل سٹی بننے جا رہی ہے بلکل سپر آئیوے سے قریب ہے میمن گوٹ سے بھی قریب ہے اور اس میں نہ صرف سیکیورٹی کا پروپر انتظام ہے بلکہ پشادہ روڈز اور مارکٹس اور فلیکسبل پیمنٹ پلین پر یہ چیزیں موجود ہیں جس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے پلوٹس ہیں اور چندی پلوٹس ہیں تو اس میں یہ میں کہوں گا جس طرح جی ایف ایس کا ہمیشہ گریڈ مارک رہا ہے کہ پہلے پزیشن دیتے ہیں اور پھر آرام سے آپ پیسے دیں تو یہ ہی ہم نے فارمرز کے لیے یہ اپورچنیٹی پروائیڈ کی ہے عرفان وائد صاحب ڈیلفا جو کام کر رہے ہیں سیزن ٹو ان کا اس وقت جاری ہے کہاں دیکھ رہے ہیں جو اتنے سارے سیکٹرز آ کے جڑے ہیں اگری کلچر ڈیری لائیو سٹاک یہ سب ایک ساتھ ہیں فشریز بلکل میں نے کہا یہ کہ ماشاءاللہ ڈیلفا کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ اس طرح کے ابھی ایکنومک کرنچ کے دور میں سب کو کٹھاک کیا انہوں نے اور کراچی کی روشنیاں دوبارہ بھال کی ہیں تو اس میں کریڈٹ پوری ڈیلفا کی ٹیم کو جاتا ہے آریز بھائی کو جاتا ہے اور تمام ان کی ٹیم نے جو محنت کیے بہت اچھی مارکٹنگ بھی کیے اور ارگنائز اتنا اچھا کیا ہے اسپیشلی جس طرح سارے سیکٹرز کو کٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لانا یہ اس کے لیے میں ان کو اپریشیئٹ کرتا ہوں ویشو آف ویری گوڈ لک ارفان بھائی ہے ہاریس میٹھانی صاحب پیٹرین چیف ڈیلفا یہ جو کٹھل سٹی بنانے کی بات کیے ابھی ارفان صاحب نے ایک یونیک موڈل اور خاص کا جتنے ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں اب اس سیکٹر کے اندر ایک زبردست منصوبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی ایف ایس کے ویسے بھی بہت سارے پروجیکس تھے اور میں سمجھتا تھا شاید اس چیز کی کمی تھی کہ ایک جی ایف ایس کٹل سیٹی میں یعنی فارمرز کے لیے ایک سوسائیٹی بنائیں اور جو ہمارا اپنا بھی ایک بجن رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گیٹڈ کمیونیٹی میں اچھے فارمز ہوں اور گنایز فارمز ہوں اور اس میں جو ہے وہ اچھی انداز سے فارم اگ ہو سکے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو انیشیٹیو جی ایف ایس نے لیا ہے یہ بہت ٹائم لی لیا ہے اس چیز کی ضرورت بھی ہے اور اس کے بعد پھر اس کی لانچنگ کو اور اس کو اس طرح سے یہاں پر آ کر ڈلفا کیٹل شو میں اس کو باقیدہ طور پر اس کو لانچ کرنا اس کا آغاز کرتا ہے میں سمجھتا ہوں فارمرز کے لیے بھی اور اس سے جو بھی ہماری فیڈز کے دیسے جو بھی ڈائری کے حوالے سے یا کیٹل کے حوالے سے جو بھی ہم رضوز کر رہے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جو حالات ہیں اس کے لیے یقیناً جب بھی کسی کو اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر اپگریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے فارم کو تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے آسان سی اسٹالمنٹ ہو مناسب سے قیمت ہو لینڈ سٹیٹس سے لے کے تمام تر چیزیں سٹیٹ آف دا آرٹ ہوں اور ہماری جب میٹنگ ہوئی تھی جی ایف ایس کی ٹیم کے ساتھ اور ارفان بھائی سے بھی جب بات چیت رہی تو ارفان بھائی کا اپنا بھی ایک وہ خواہش تھی ارفان بھائی تو یہ چاہتے تھے کہ میں اس سے بڑی بھی ایک اچھی سوسائٹی بنا اور میں تو چاہتا ہوں کہ اس طرح سے ایگری کلچر فارمز بھی ہوں اس طرح سے ڈیری فارمز بھی ہوں کہ ہمارے لیے یا فارمرز کے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ ایک بہت اچھا ایک گروپ جو اس شہر میں بڑی زبردست قسم کی ڈیولپنٹ کر رہا ہے ریزیڈنشل میں ایک کمیشل میں اور ایک اچھے نیم کے ساتھ بہت کم ٹائم میں بہت اچھی اچھی پروجیکٹس جو ہے وہ جی ایف ایس نے لانچ کر دیئے تو اس میں الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اب اس میں حصہ بن گئے فارمرز بھی کہ وہ جی ایف ایس کے اس طرح کی پروجیکٹس میں جب شامل ہو جائیں گے بہت بہتری آ جائیں گے بہت ارگنائز طریقے سے چیز آگے چل سکیں گے ارفان بھائی کو ان کی ٹیم کو سب کو ہم اس پلیٹ فارم سے بھی ویلکم کرتے ہیں انہیں مبارک بات دیتے ہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ڈیلپا کے جو دن ہے جو یہ تین دن ہے جس کی آج اپنگ ہوئی ٹوٹی فرسٹ اور فرس جن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ فرس جن میری کو ارفان بھائی کے پاس اس سوسائٹی میں پراؤٹنا ہو بیکل واقعی میں زبردست بھائی جیسے ارگنائز کر رہے ہیں ست بھائی جیسے اگر انفرمیشن کے لوگ زبردست میرے تو بہت پرانے دوستیں میڈیا کے اور گوڑ لگا ست بھائی اور اس ڈیلپا کے ایک دو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں جہاں فارمرز ایسوسییشن ہاریز بھائی جس کے پیٹرین چیف ہیں وہیں بدر ایکسپو سولوشنز عرش نسیر صاحب یہاں پر موجود ہیں بہت ایکسپو سولوشنز کے ڈیریکٹر عرش بھائی یہ جو کیٹل سٹی بننے جا رہی ہے یہ سیکنڈ ایٹیشن کرا رہے ہیں آپ لوگ ڈیلپا کے ساتھ ملکے لیکن کیٹل سٹی کیسا منصوبہ لگا آپ کو بہت اچھا منصوبہ ہی ہے پہلے بھی کیٹل جو ہے مختلف کام ہو رہا تھا اور ڈیلپا اس وقت بہت ڈرام کر رہی ہے اور اس وقت جو سٹالز ہیں وہ بھی ہمارے آپ دیکھیں کہ بہت اچھے آئے ہوئے ہیں بہت اچھے جانور ہیں اس کے اوپر اور یہ ڈیلپا سٹی جو ہے اس کے اندرے جو سہولیات دی جا رہی ہے یہ پہلی دفع ہے اور بہت اچھے لیبل پہ دی جا رہی ہے اور اس میں تمام فارمر کو بہت اچھا سہولت دی جائے گی اور سکورٹی ہے پانی میٹھا ہے یہاں پہ سب سے اچھی سہولت ہے روڈ سے آپ کا پورا نام محمد فیصل بھائی ہے یہ جو کیٹل سٹی کا انناؤنسمنٹ کی ہے جی ایف ایس نے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کا واسطہ پڑا ہے تو ہائیوے پہ آئیں گے تو مختلف جگہ پہ بٹے میں ہیں کیٹل فارمرز کہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو اگر اس طریقے سے ایک ہی جگہ پہ کیٹل سوسائٹی ہوئی تو فارمرز کے لیے بھی بیٹر ہے اور فیوچر کے لیے اگر سہولیات ہوتی ہیں تو لوگوں کا جو ہے اس میں زوق شوق بڑھتا ہے جیسے ہاریز بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت اگر ہم کٹل یا ڈیری کی بات کرتے ہیں تو بسکلی بیککون ہے اور جیسے آپ کو پتا ہو کہ کراچی کے اندر جو دودھ ہے وہ پورا نہیں ہوتا یہاں سے تو اگر اس ٹائپ کی اگر سوسائٹیز اور بنیں گی تو لوگ انویسمنٹس کریں گے اور زیادہ ڈیری سیکٹر اور کٹل سیکٹر میں کام ہوگا تو فیچر کے لیے کراچی والوں کے لیے پاکستان والوں کے لیے بہتر ہے ڈیلفا کیٹل شو سیزن ٹو کی اگر میں بات کر لیتا ہوں وہیں پر اگر ہم عرفان بھائی کی تعریف نہ کریں تو بہت ہی ایک ادھوری سی بات ہوگی کیونکہ جی ایف ایس بیلڈرز جس طریقے کا کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک نمائیہ مقام رکھتے ہیں لیکن اٹھا سیم ٹائم ان کا اپنا کیٹل سٹی یہ جو ایک ایسا سیکٹر ہے جو پاکستان کی ترقی میں ڈیری لائیو سٹاک اگری کلچر یہ پاکستان کی ترقی میں بیک بون ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کو پراپر طور پر ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں میرے خیال ہے شاید عرفان صاحب سمجھ گئے لیکن ابھی ہم سب کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور جو عرفان بھائی سمجھ گئے اسے ہم سب کو سیکھنے کی بھی بہت ضرورت دکھائی دیتی ہے تو پھر ہم اس ملکی ترقی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں سیزن ڈو سے آپ کو بتاتے رہیں گے کیا کچھ ہو رہا ہے